بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولنفین آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو بڑی بڑی نشانیوں اور نمائی معجزات کے ساتھ تائید فرمائی ہے تاکہ یہ نشانیاں اور معجزات دلیل و برہان بن جائیں یا کسی وقتی ضرورت کے پورا کرنے کا ذریعہ بن جائیں یعنی معجزات جو ہے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمائے مثلا قرآن مجید یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ ایک قرآن مجید بھی دیا کہ قرآن مجید کے جیسا کوئی کتاب کوئی لا نہیں سکتا اسی طریقے سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے یہ بھی آپ کا معجزہ تھا یا اسی طریقے سے لاتھی کا سامب بن جانا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا تھا اس عصا کو وہ اللہ کے نام سے جو ہے سامب میں تبدیل کر دیتے تھے اور وہ سامب بن جاتا تھا وہ لکری سامب بن جاتا تھا بن جاتی تھی یا پرندے کا مٹی سے پیدا کرنا یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا کہ وہ مٹی کو جو ہے پرندہ کی شکل دیتے تھے اور اس پہ جان پڑ جاتی تھی اللہ کے حکم سے اسی طریقے سے جو ہے معجزات سچی نبوت کی شہادت دینے والے کی سچائی پر دلیل ہے فمان باری تعالی ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل دے کر مبعوض فرمایا ہے تو بتانا یہی ہے کہ اللہ نے نبیوں کو معجزات بھی عطا فرمائے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ سے معجزات عطا فرمائے جن میں سے ایک معجزہ قرآن شریف ہے یہ قرآن شریف ہمیشہ ہمیشہ کا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک رہے گی اور قیامت تک کے لیے قرآن شریف ایک معجزہ ہے قرآن کے جیسی کوئی کتاب کوئی نہ لا سکا نہ لا سکے گا اس طرح سے قرآن بھی معجزہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی شہادت اور گواہی ہے آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی بنیاد ہے اس کے بغیر ایمان ثابت ہو ہی نہیں سکتا فرمان باری تعالی ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يؤمن باللہ رسوله فإنہ اعتدنا للكافرین سعیرا اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے امیرتو انو قاتل الناس حتی يشہدو اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ گواہد ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان مندجہ زیل چیزوں کے بغیر ناممکن ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے میں ان باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے فرماتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معارفت یعنی آپ کی پہچان آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم ہے جبکہ حاشم قریش سے قریش عرب سے اور عرب اسماعیل بن عمرہیم خلیل علیہ السلام کے اولاد سے ہیں آپ کے عمر 63 برس تھی جن میں سے چالیس برس نبوت سے پہلے کے ہیں اور 23 برس نبوت و رسالت کے بعد کے ہیں آپ جس بات کی خبر دیں اس کی تصدیق کرنا جس بات کا حکم کریں اس کی اتعاد کرنا اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے پر کرنا جو آپ نے بتلایا ہے اسی طریقے سے یہ اعتقاد رکھنا کہ آپ تمام جنو انس کی طرف اللہ کے رسول ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ کے اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے یعنی تمام انسان تمام جنات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے آئندہ کے اسباق میں کچھ اور بھی باتیں پیش کی جائیں گی آج ہم اسی پر اقتفاہ کرتے ہیں و آخر دعوارہ ان الحمدللہ رب العالمین